آپ نے جو ہے وہ ممدو کے حضور ٹھیک ہے اس کو خراج اغیدت پیش کرنے کے لئے اچھا صاحب بہروں جو ہے وہ صبح کا یعنی یہ ہے راگ راگنی تھاٹ اور دن کا پہلا پہر میں جو ہے بلاول تھاٹ بھی ہے اور راگ بھی ہے یعنی بلاول کے علاوہ بہاگ درگا اچھا بہاگ کو رات کا بھی سمجھا جاتا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ بلکہ دو دن چاند رات محرم کی اور پہلی محرم پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے زبنن آگیا تو میں بتا دوں یہ رات کو بھی پڑھا جاتا ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ لیکن یہ ہے تھاٹ بلاول درگا پہاڑی اور مانڈ یہ صاحب اس کے وہ ہیں اب آجائے دین کا دوسرا پہر اس میں آساوری تھاٹ بھی ہے اور راگ بھی ہے اس میں بھی کچھ تھوڑا اختلاف ہے کہ تھاٹ کے سلسلے میں اچھا یہاں کیا ہے آساوری ماروی اور درباری جانپوری دیسی دین کے تیسرے پہر میں اس کے بارے میں ابھی ایک بات سب سے آخر میں ارز کروں گا کلیان تھاٹ اچھا کلیان تھاٹ میں کلیان تھاٹ بھی ہے راگ بھی ہے گوڑ سارنگ گونڈ اور اس میں یہ رات کے پہلے دوسرے تیسرے پہر میں بھی گایا جا سکتا ہے جب ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء اور مشتہدین اور مراجع پہ کہ لیجے صاحب وہ الگ الگ فتوہ وہ دے دیا وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو بھائی میں اس کے لیے میں ایک بات یہ ارز کروں کہ جو محکمات ہیں مسلمات ہیں جو تنقید کر دیتے ہیں کہ مراجع اور مشتہدین کے فتوہ میں اختلاف کیوں ہیں اختلاف رائے کیوں ہیں تو یہ تیسرہ بات ہے کہ جو محکمات ہیں مسلمات ہیں جو نصے سریحات ہیں اس میں نہ اجتہادے نہ اختلافے نہ کسی کو اس میں دخل کی اجازت ہے اب تخلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کہتے ہیں اور کلادہ اور آپ کسی کی جو ہے وہ پابند ہو گئے وہ جو چاہے کہتے ہیں جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جہاں نصے سریح نہیں ہیں جہاں وعدہ حکم موجود نہیں ہیں جو کہ قرآن مجید میں حدیث میں اخبار و سارے معصومین میں کلیات اور بنیادی اصول وعدے کر دیئے گئے ہیں فارمولے اس کی ڈیٹیل نہیں ہیں مثال کے طور پر انعامی بارن آندرت کے دمانے میں نہیں تھے تو انہوں نے ایک بات یہ ہے ایک اصول دے دیا جہاں آپ کی اصل رقم داؤں پہ لگ جائے اور آپ کی محنت کو دخل نہ ہو وہ جوا ہے ٹھیک ہے صاحب انعامی بارن آپ نے لیے آپ کا اصل رقم داؤں پہ نہیں ہے نکلا آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے لیکن آپ کی اصل رقم داؤں پہ نہیں لگی ہوئے آپ نے نکلا ہے نکلا ہے نہیں نکلا ہے آپ انکیشمنٹ دوبارہ پیسے واپس مل جائیں گے لہذا حرام نہیں ہے مشکوک کے دنے ضرور کا ہے وہ دوسری وجوہات کی بنا پر اچھا لیکن جو میں کیا ہے سکہ اچھالا آپ نے اس میں آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے چاہاں یہ حکومت کچھ جوا آ جائے گا تو اس میں جو آپ کے پیسے دھو دھر چلے گئے یا گھوڑے دوڑا ہیں اور آپ کو نہیں پتا وہ گھوڑے والے جانے ہیں اور دھوڑانے والے جانے ہیں آپ کے پیسے خامن میچ کھیلنا ہے ابندے کچھ اور پیسے آپ لگا رہے وہ جوا ہے تو وہاں انہوں نے ایک بنیادی اصول بتا دیا اب آیا اس میں یعنی پہلے انشورنس نہیں تھا قسطوں پر چیزیں لینے کا رواج نہیں تھا لکھی کمیٹی نہیں تھی اور یہ جہاز نہیں تھے تو قصر کب ہوگا نہیں ہوگا یہ بہت سارے مسائل تھے لوگ اس طرح کتب شمالی جنوبی میں نہیں جا کے رہتے تھے وہاں نماز کیسے ہوگی روضہ کیسے ہوگا یہ مسائل پہلے نہیں تھے اب اس کے وضعات کون کرے گا پرانو حدیث میں تو یہ نہیں لکھا کہ نوروے کا بندہ روضہ کیسے رکھے یا نماز کیسے پڑھے تو بات یہ کہ بنیادی اصول کلیات سب کچھ کو تر موجود ہے ان رہنما اصولوں تک پہنچنا میرے آپ کا بس میں نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے اور یہاں کوئی ساب نئے مسائل پیدا کرتے ہیں تو میں ان سے ایک بات ارز کرتا ہوں کہ یہ شرعی مسئلہ یا غیر شرعی شرعی ہے تو شرعی علوم عربی فارسی میں یا اردو پنجابی میں شرعی علوم کے مامراکز ننجف اور قمے یا آپ کراچی پکی چھٹی میاں والی ملتان ہیں نگا بھائی شرعی مسائل ہیں شرعی ماہرین سے پوچھو جن کی ساری زندگی تحصیل علوم ہیں شرعیہ میں گزر گئی عربی فارسی میں گزر گئی نہ ان کے دماغ میں شبہ ہے نہ نیت میں شبہ ہے نہ تقوی میں شبہ ہے ٹھیک ہے کسی کو کسی کے کسی مسئلے سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ اس کے حضر منشہ نہ ہو لیکن ہر چیز اس کے ماہر سے پوچھتے ہیں اور چونوں چرہ نہیں کرتے اور مذہبی اور شرعی معاملے میں جس کی جو مردی آئے جو چاہے کہہ دیں تو اختلاف رائے وہ مسلمات میں نہیں ہیں محکمات میں نہیں ہیں تو وہاں ہے انہوں نے کہا بھائی یہ شرعی مسئلہ شرعی لوگوں سے پوچھو اور آپ اس میں اپنی عقل کو یا اپنی رائے کو یا اپنی نفس کو یا قیاس کو اس میں دخل مت دو تو یہ اختلاف ہر چیز میں ہے دنیا کے ہر معاملے میں ہے ہر اس کے یعنی اپروچ میں ہے ہر اس کے میتھڑ میں ہے تو لیکن وہاں یہ جہاں بھی ہے راگ راگنیوں کا تھاٹ کے استعمال میں ایک ہی جو ہے یعنی یہ سمجھنے کلیان کو رات کے پہلے پہر کا بھی گیا ہے دوسرے پہر کا بھی ہے تیسرے پہر کا بھی کہا گیا ہے اسی طرح بھم پلاسی کو ٹوڑی میں بھی شمار کیا ہے کلیان اور کافی تھاٹ میں بھی شمار کیا گیا ہے یہاں بھی میں نے لکھایا کہ یہ جو دھناسری بہرمی اور کافی دونوں تھاٹوں میں شمار ہوتی ہیں جو دھناسری ہے اس کو بہرمی اور کافی دونوں تھاٹوں میں شمار کرتے ہیں اور مستند اور مستلمہ اساتذہ کرام کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کو کوئی تغلیف پریشانی نہیں ہوتی ہے کسی مشتہی نے کسی مسئلہ میں اقتلافہ رائے کر دیا ہے اپنے علم اور جواز اور شہری دلیل کے طور پر تو آپ کو اس میں مطلب انگوش نمائی کا اور ہرزہ سرائی کا موقع مل جاتا ہے خیر صاحب یہ ایک زمنی مسئلہ تھا مگر یہ زمنی مسائل ہمارے ہاں کلاس میں آتے رہتے ہیں اور یہ قرآنی انداز بھی ہے آپ حضرات یقین انہیں اس سے محنوس ہیں اچھا صاحب دن کے دوسرے پیر میں آساوری ماروی درباری جانپوری دیسی دن کا تیسرا پیر کلیان کلیان جو ہے وہ مغرب کے وقت بھی ہمارا بڑا پسندیدہ راکھٹھاٹ ہے اہمن کلیان وغیرہ زیادہ تر مجالز دو پیر میں بہت کم ہوتی ہیں فجر کے بعد نو خانی عام طور پر رات گئے ہوتی ہے اور صبح تک ہوتی ہے کبھی کبھار جلوس میں دن کی مجلس میں ہو گئی سو ہو گئی لیکن سوسانی جو ہے وہ رات گئے بہت کم ہوتی ہے ہمیں تو کبھی کبھار پڑھنی پڑ جاتی ہے لیکن عام طور پر سوسانی کا بردو ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سوسانی کریں گے اور ہماری والی تکنیکی سوسانی کریں گے تو نو خانی منقبط خانی سلام خانی ناد خانی سب کر سکتے ہیں اور اپنی پڑھائی اور معاملات اور اپنے دفاتر بھی جا سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کمیشن آفیسر ہوں آپ ایک یعنی ایک ادارے کے سربراہ ہوں اور آپ سوسانی کر سکیں یوں کہ سوسانی عام طور پر رات دزویے تک ختم ہو جاتی ہے نو خانی شروع دزویے کے بعد ہوتی ہے صبح تک جاک کے آپ سبا دو مہینے آپ کسی جو ہے وہ معقول جوب یا ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہماری سوسانی جو ہے وہ صبح دزویے سے اگر چھٹی ہے تو ورنہ یہ کہ شام اور رات میں ہوتی ہے اور عام طور پر مغرب سے پہلے یا بعد اور عام طور پر اجاب مغرب کے بعد تو کلیان تھاٹ اس کے لیے بہت یعنی اہمن اور کلیان بہت زیادہ موضوع ہوتا ہے ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں اچھا صاحب اس کے بعد آجی دن کا چوتھا پہر چوتھے پہر میں پوربی ہے پوربی رات میں بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ پوریا پوریا دھناسری بسند دیپک گوری اور دیپک جو ہے یہ دہاتر دو پہر اور اس کو بڑا جلالی سا اور آگ والا اور ویسا کہا جاتا ہے آگ لگا دینے والا اور استعال پیدا کرنے والا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دن کا چوتھا پہر عام طور پر دو پہر سے پہر میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد صاحب یہ دن کا دوسرا تیسرا چوتھا پہر میں ٹوڑی ٹوڑی ویسے رات میں میاں کی ٹوڑی اور یہ بہت سارے وہ ہوتے ہیں تو یہ ملتانی بھمپلاسی اس میں ہم پڑھتے ہیں سوزیوں کہ یہ جو ہمارا وقت جو ہے وہ شام کا مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد کا یہ اس سے سوٹ کرتا ہے بھمپلاسی کے لیے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کلیانو کافی ٹھاٹ میں بھی شمار ہوتا ہے اچھے جناب شام کے راگ میں ٹھاٹ میں ماروا بھی ہے ماروا راگ بھی ہے ٹھاٹ بھی ہے پوریا سونی لیلت وغیرہ رات کا دوسرا پہر میں کھماج بھی کہتے ہیں کھماج بھی کہتے ہیں اب یہاں اس میں مختلف اساتدہ اور خاندانوں کا اصطلاف ہے تو کھماج اور کھماج دونوں کہتے ہیں اس میں یہ راگ اور ٹھاٹ دونوں ہیں دیس ملہار راگے شریع غارہ جو ہر وقت گائے جا سکتا ہے بہرمی کی طرح اس میں جو ملہاریں میاں کی ملہار اور اس کی ملہار وہ ملہار یہ کافی اور کھماج دونوں ٹھاٹوں میں شمار ہوتی ہیں اچھا جناب شام کے بعد دوسرا تیسرا پہر اس میں کافی ہے کافی رات میں بھی چلتی ہے باگے شریع شت سارنگ بندرہ بنی سارنگ شاہانہ کانڑا اور بھم اور میاں کی ملہار بھم پلاسی بھی اس میں شمار ہوتی ہیں یعنی یہ کافی ٹھاٹ ہے اور یہ ہمارا سوسانی کا یہ ہمارا جہا ہے وہ بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دھناسری جو کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار کیا جاتا ہے رات کے پہلے دوسرے اور تیسرے پہر کا ٹھاٹ کلیان بھی ہے کلیان ٹھاٹ میں کدارہ کلیان بھوپالی اہمن شد اور دوسرے کلیان بھم پلاسی وغیرہ شمار ہوتے ہیں یہاں آخری بات یہ کر کے پھر آپ کا کوئی سوال جواب ہوگا تو وہ کر لیں گے یہ کوئی بنیادی اصول تھے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہر قسم کی جو ہے وہ خوش الہانی غنہ نہیں ہے اس طرح حرام نہیں ہے اس کے شرعہ حدود مقرر ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ سر اور راگ راگنی کا اپنا اثر ہوتا ہے محول ہوتا ہے پس منظر ہوتا ہے بیک گرانڈ ہوتا ہے تاثر ہوتا ہے موقع محل موسم اور حالات اس کے موزونیت اور مطابقت اور اس کا تاثر ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں بھم پلاسی یہ کلیان یہ جیسے ہم نے لکھا ہے کہ کلیان میں اور ٹوڑی اور کافی میں بھی اسے شمار کیا جاتا ہے اور اس کا قبل مغرب بعد مغرب اس کا تاثر جو کتابوں میں محسوس سے لکھا ہوا ہے کہ مبتلہ آزمائش ہیں مسئبت میں آزمائش مبتلہ ہیں لیکن وہاں مایوس ہی نہیں ہیں بلکہ امنگ دو دو حد کرنا اور ایک حوصلہ عظم اور ایک مضبوط قوت ارادی اور اس میں وہ جوہنی جوہنی اور عظم و حوصلے کی وہ ہے عملی زندگی میں کربلا سے بہتر اسی کہیں مثال نہیں ہے بعض اوقات لوگوں نے راگ راگنیاں دیکھی اور پھر کلام کا انتخاب کیا بعض اوقات کلام دیکھ کر راگ راگنیاں کو انتخاب کیا چنانچہ تذبیع فاطمہ جو ادا کی امام نے جاسوس نے خبر یہ کہی آکے سامنے کی سہر گھاڑ گھاڑ کی عظم غلام نے آب ایر اوامی بند کیا فوج شام نے فوج خدا کو نحر سے دوری نصیب ہے شہ بولے کیا مضائقہ کوثر قریب ہے پانچ مصروں میں جو ہے وہ مفتلہ آدمائش محصوری خنوتیت ہے چھٹے مصرے میں عظم و رحوصلہ دو دو آہات کرنا اور جو ہے رجائزت ہے شہ بولے کیا مضائقہ اس کو پانچ مصروں کو تو انفرمیٹیو طریقے پر پڑھتے ہیں اور چھٹے کو جو ہے وہ غالب آکے اور جنگی اور رزمی انداز میں پڑھتے ہیں اور فقری انداز میں اور آئیں ابھی دیکھ لیتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے نا جی یہ بھمپلاسی کا یہ تاثر ہے اس طرح سمجھ لیں کہ میک اور جان پوری ہے کہ جہاں جو ہے جوان رانہ پائن باغ یعنی نہر کے کنارے جو ہے وہ ٹہل رہا ہے اور ٹہل قدمی کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ یعنی تمام مولا بات کی ایک شخصیت یا شداد علی اکبر کی شخصیت ذہن میں آتی ہے تو ان کے شاہن شان پھر جو ہے وہ سوز نکالتے ہیں جب مجھ بڑھ کر نہر سے ابباس غازی گھر چلے یا شور ہے شام کے لشکر میں کہ ابباس آئے وغیرہ وغیرہ میگ میں اور جان پوری میں تو آپ سمجھ لیں کہ اس طرح جو ہے جیسا کلام ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ طرز بنائی جاتی ہے تو فائدہ اس کا یہ ہے جو غیر مجلی سی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اسے متوجہ ہوتے ہیں تاثر ہوتے ہیں اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یعنی کن رسیہ کہلاتے ہیں اچھی آواز سننے کے شوق میں آئے اجنی تو کل سارے علی علی کہیں گے بیٹ ریدم آواز موسیقی اچھے ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی سننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو اس پیغام سے قطعاً جو ہے وہ اتفاق نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ یہ سوثانی کا یہ بہرحالے کے فادی پہلو ہے آپ یہ جان لیں گے تو آپ کلام سمجھ کے پڑھیں گے اور آپ کی کلام میں انتخاب کلام میں آپ کو آسانی ہوگی ادائیگی میں آسانی ہوگی اور اسی طرح ورنہ جیسے حفظ قرآن کر لیا اور بغیر معنی و مفاہم جانے ہوئے حفظ کر لیا اور یہ جو معاشرے میں خرابی اہم کہ ہم نے اس کو مفہوم اور اس کے تقاضوں اور اس کے مطالبے اور عملی پہلوں کو نظرانداز کیا لیکن عمل اور اس کے جو ہے وہ معاشرے میں اطلاق نہ ہونے کے برابر اور آپ کے ہمارے اسی لئے مسائل ہیں تو اگر ہم انہیں سمجھیں گے نہیں ان کی باریوں کو اس کے تقاضوں کو ان کی نذاکتوں کو تو ہم کماکہو اس کا جو ہے وہ فردادہ نہیں کر پائیں گے اور اس کے جو سمرات اور اثرات سے بہرامن نہیں ہو پائیں گے متمتے نہیں ہو پائیں گے یہاں اپنے شاعری کی کچھ بنیادی جو تیکنیکی رموز سے آگئی حاصل کی اور یہاں موسیقی کی کچھ استلاحات اور کچھ معاملات اب اس کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ قطعہ قطعہ وائی سو سلام وہ ہمارے کیسے سیڈیز اور ڈی ویڈیز اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ مل جاتے ہیں اب سیڈیز ڈی ویڈی کیسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں پڑھتے ہیں کوئی بندہ خدا اسے انٹرنیٹ پہ دے دیتا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لیں میرے ساتھیوں کا میرے اساتذہ کا بزرگوں کا جو اس کو باخیدہ جانتا ہے تو مقید اور مستنس شاعری اور ادائیگی وہ آپ کے پیشے نگاہ ہونا چاہیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان بزرگوں کا ہے اس میں استاد ماشوخ علی خان صاحب اشتیاق علی خان صاحب وائد حسین خان صاحب اور پھر تو ازدفار حسین صاحب ان پہ سارے حضرات اور اس کے علاوہ یعنی چھوڑے غلام علی خان صاحب ہیں ہفتہ کے ہمارے معاصر استاد افتخار علی پیارے خان صاحب ہم نے کچھ ان سے لیا کچھ ان کو دیا ایک دوسرے سے آدمی اپنے معاصر ہفتہ کے ہم اصلوں کے علاوہ چھوڑوں سے بھی آدمی شکتا ہے کہیں سے بھی جو چیز اچھی مل جاتی ہے پھر ہم اس سے بس فرگ یہ ہے کہ ہم چھوڑوں سے لے کے ان کو اس کے اضباب اور اس کے علت اور سبب کا نہیں پتا ہوتا ہے ہم اس کی گرومنگ کر کے اور اس کو ایک سسٹم میں لے آتے ہیں بس یہ بہتر بات ہو جاتی ہے بقائی کے سب استفادہ کرتے ہیں میں آپ تمام لوگوں کا بہت شروع گدار ہوں آپ تمام کا ہمارے بھائی شجا رضی صاحب بہت اچھے سلام خواہیں اور آپ تمام حضرات آج بارش کی وجہ سے شہر کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی نیاست کہ پھر بھی جو آپ حضرات تشریف لائے آپ ہم یہاں بیٹھیں گے ایک دوسرے کو سنیں گے اور جو کلاس کا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے اگرچہ بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن بہرحال جو حضرات بیٹھنے چاہیں گے میں موجود ہوں اور ایک بار یہ ان تمام جو شورہ کرام تھے جو ہمارے بندش نگار تھے جو سلسانان تھے اور جو عزاداری کے خدمتگاران تھے جو ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے مومنوں نے عزاداروں کی اور جو ہمارے بزشتگان تھے جو گزر گئے ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بار بہت بلند سلوات دیستے ہیں دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ آپ جب دروت پڑھا کریں تو وہ جو ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہوں وَلْعَنْ عَادَاهُمْ عَجْمَعِنْ اس میں تباللہ تبرہ پورا دین پورا تشیب اس میں سمڑ جاتا ہے تو یہ آپ پورا پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے جہاں جہاں موقع ہو اب آج کی اس گفتگو سے متعلق اور ویسے جنرل ڈسکشن کے لیے میں موجود ہوں یہ کیمرہ کرتا ہے سوال جو جواب میں وہ نے کہا کہ میں نے اس میں مسلس یا سلاسی وہ میں نے جانبوجھ کے نہیں لکھا ہے مربع بھی ہوتا ہے مسمن بھی ہوتا ہے اور اس طرح ہائیکو بھی ہوتی ہے وہ میں نے صرف زبانی بیان کیا ہے چونکہ وہ ہمارا مموضو نہیں ہوتا ہے ہماری سوثانی میں یا مذہبی شاعری میں اس لیے وہ آج کل مستعمل نہیں ہیں بہت سے میں نے منقبت میں مسلس میں نے تو بہت کئی ہیں وہ حسین میرا ہے وہ آگئے حسین تو اس طرح جو ہے تیرے نام سے زندہ ہے